بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستائی میرے پاکستانیوں آج میرے اوپر دو اور کیسز ہو گئے ہیں میں ڈیٹھ سو تو کروس کاری چکا تھا چھے کیسز جب میں جیل کے اندر تھا جب میں نظر بند تھا اس وقت میرے اوپر چھے اور کیسز کیے گئے اور آج دو اور کیسز آ گئے ہیں لیکن میں صرف یہ جو کوئٹا کا کیس ہے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مزاق ہو رہا ہے یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے یا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی اخلاقی قوبت پہ حکومتیں چلتی ہیں اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوبت پہ ہے کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی جدر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی جب لوگوں کو کہا تھا کٹھے نہ ہو اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا اس کے اوپر اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹر شپ سے ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس کا جھوٹ پکڑا گیا اس کو ریزائن کروا دیا کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا کیونکہ وہاں انسان ہیں آزاد ہیں وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو سو ہم جو آج جس جدر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتا نقصان پوچا رہے ہیں کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں پہلے اخلاقی طباہی ہوتی ہے قوم کی پہلے جب ایک قوم عمر بالمعروف سے ہڑتی ہے تو ادھر سے اس کی طباہی شروع ہوتی ہے اور جب قومیں جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی تو وہ مدینہ کی ریاست پہ دو چیزوں پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اور انسانیت اور انسانیت کے ساتھ عمر بالمعروف حق سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف ہو موریلٹی کے اوپر اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ کیس کیا ہے اب یہ ذرا جو لیٹس میرے پر کیس ہوئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہوئے ہیں مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کونسا کیس کونسا مجھے صرف اتنا پتہ ہے بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ کیس کیا ہے قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیرز میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں بات چیز ہوئی جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پھر جب شباز شریف بنا پرائم منسٹر پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسٹر کو اسد مجید کو بلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور اب یہ عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسیمبلی کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسیمبلی کو بڑھنے دیتا اس کے اوپر میں نے اسیمبلی ڈیزول کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دی ہیں اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کی ہیں اس کو پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے انلاؤفل ڈیکلیئر کر دیا لیکن میں نے تو اس رولنگ کو پر فیصلہ کیا تھا کہ اسیمبلی ڈیزول ہو نہیں اور الیکشن ڈراؤنس کر دیتا ہوں تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس پہ قتل ہوا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی وہ پتا چلتا ہے ساڑھے نو میں جو اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر لو منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا چار گھنٹے کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی انویسٹگیشن ہوتی ہے کوئی پتا چلتا ہے وہ چار گھنٹے میں کہتے ہیں عمران خان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی امران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ امران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروایا ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل سکس میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے ہی رولنگ دے دی تھی اس میں تو میرے پر تو وہ ہو ہی نہیں اور پھر آرٹیکل سکس کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے یہ کبھی انڈویجول نہیں کرتا تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے بھسایا ہوا تھا اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے تین سو دو کا مقدمہ کر دی ہے اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دی ہے واضح ہے مجھے نظر آ رہا کہ کیا کرنا ہے اتنے زیادہ کیسز ہیں میں اب اسلام آباد جانا ہے کل کوئی سولہ کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے سولہ کیسز کے اوپر کبھی کسی اور پولٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے مجھے بتائیں ان لوگوں نے جنہوں نے تیس سال سے ملک لوٹ رہے تھے کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں کبھی میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں آپ نے کبھی نہیں جھکنا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ نائنصافی کے نظام کو ملک نہیں رہے گا کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی ہمارا ملک معاشر تو آگئی گر گئی ہے نیچے اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے جس ملک کے اندر یہ احلات ہو کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو جس کو مرضی پکڑا آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا اتنے وہ ظالم ہے کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے تو میڈیا کا ویسے مو بند کر دیا ہے میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو ازاد کیا تھا میڈیا نے سٹرگل کر کے پچھلے بیس سالوں میں آج میڈیا کا حال دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا جب تک میرے ملک میں حقیقی ازادی نہیں آئی میں اس کی جد و جد کروں گا جو مرضی کر لیں جیلوں میں ڈالیں جو مرضی کریں دمکیاں دیں سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کنل آسل وہ غیب ہوا ہوا ہے جو گاڑیاں تھی جو سیکیورٹی کی دو گاڑیاں ساتھ جاتی تھی ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی ارز کر دی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے ازادی کی بات کی تھی مجھے معاف کر دو اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں پاکستان زندہ پال